ہندوتوہ دہشتگرد فوجی نے کشمیریوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے زلہ کفارہ میں ایک اور کشمیری نوجوان کو فرضی جڑپ میں شہید کر دیا فوجی نے نوجوان کو زلے کے علاقے صد پورا میں جڑپ کا ڈراما رچا کر شہید کر دیا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شہید کیا گیا نوجوان پہلے ہی بھارتی فورسز کی حراست میں تھا اور آج اس کو ایک دور دراز جنگل میں لے جا کر فرضی جڑپ میں شہید کر دیا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ مذکورہ نوجوان پاکستانی درنداز ہے اپانہ میں شہید کیے گئے نوجوان کا فرضی جڑپ میں صفاکانہ قتل اپنی نویت کا پہلا اور انہوں کا واقعہ نہیں ہے بلکہ قابض فورسز گزشتہ تین دہائیوں کے دران آٹھ ہزار سے زائد کشمیریوں کو فرضی جڑپ میں شہید کر چکی ہے کشمیریوں کے قتل عام کے عوض ان فوجوں کو انعامات اور ترقیوں سے نوازہ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارتی فوج کے مختلف دستوں کے درمیان کشمیریوں کے قتل عام کی دور شروع ہو چکی ہے قدر مقبوضہ کشمیر کے ظلہ بارہ ملا میں مجاہدین کے ایک حملے میں کئی بھارتی فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں تاہم بھارتی فوج نے اپنے ایک اہلکار کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے اس واقعے کے بعد بھارتی فورسز نے چندوسہ کے علاقے کو محاصرے میں لے کر لوگوں کو عذاب و عطاب کا نشانہ بنایا انٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بر میں مقیم کشمیری ستائیس اکتوبر کو یومیسیح کے طور پر منا رہے ہیں جس کا مقصد دنیا کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ بھارت نے جمہور کشمیر پر غیر قانونی طور پر اور کشمیریوں کی امنگوں کے خلاف قبضہ کر رکھا ہے اس سلسلے میں بھارت کے غیر قانونی زیر قفضہ جمہور کشمیر میں مکمل ہرطال اور سیول کرفیو کا نفاذ کیا جا رہا ہے جس کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو جمہور کشمیر پر بھارتی فوج کی جاریت اور نرندر موڈی کی فستائی بھارتی حکومت کی طرف سے پانچ اگس دوہزار انیس کو مکبوزہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوکی کی مضمت کے لیے آزاد جمہور کشمیر پاکستان اور دنیا بر میں اہتجاجی مارچ ریلیا اور سیمین آرز منعقت کی اجارہے ہیں سری نگر اور مکبوزہ علاقے کی دیگر حصوں میں پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں جن کے ذریعے بھی لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بھارت کے طرف سے اپنے مادر وطن پر غیر قانونی قبضے کے خلاف مکمل ہرطال کریں انہوں نے اسے کشمیریوں کے سیاسی اور جمہوری حقوق پر ایک ظالمانہ حملہ قرار دیتے ہوئے کہا اس منحوز دن کو نام نہا جمہوری ریاست نے کشمیری عوام کے بنیادی حقوق سلب کر کے بین الاقوامی قانون کی ڈٹائی سے خلاف فرضی کی کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سینئر حریت رہنماؤں مورانا عباس انساری کو شاندار خراج اقیدت پیش کیا ہے جو گزشتہ روز سری نگر میں انتقال کر گئے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر حریت رہنماؤں گولا احمد گلزار نے سری نگر سنٹرل جیل سے ایک پیغام میں مولانا عباس انساری کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور اسے کشمیر کی جاری تحریک آزادی کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا انہوں نے کہا کہ کشمیر کاز کے لیے مرہوم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جمہ کشمیر شاہ کے زیر احتمام گائی بانا نماز جنازہ میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی مزفر آباد کوٹلی اور آزاد جمہ کشمیر کے دیگر شہروں میں بھی مرہوم کی گائی بانا نماز جنازہ ادا کی گئی موسیقی